ہلو دوستو کیسے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحول میں ہوں آپ کا محمد عظم سمیر اور آج میں بہت ہی پرسکون جگہ پہ ہوں یہ پرانا ریلوے ٹریک ہے لیکن آج جو میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں دوستو باہر اور وہ بھی سپیسیفکلی ایسے کنٹری جو کہ بہت ہی امیر ترین کنٹری ہے دنیا کا اس کا نام ہے جی لیکزنبرگ اور یہ وہ کنٹری ہے دوستو جہاں پہ اپوچونٹی سمائلز ایڈ دا بول جہاں پہ آپ کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے اور آج کی ویڈیو ہونے والی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی فینٹاسٹک تو آج آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا جی تو دوستو میں بات کر رہا ہوں لیکزنبر کی لیکزنبر کے بارے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کی ہسٹری اور چھوڑا سا بیک گرانڈ دیا تھا اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ میری اسلاح کے مطابقہ وہاں پہ جائیں اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کمانا چاہتے ہیں لیکن یہ آپ نے خود سرج کرنا ہے کیونکہ میری جو انفرمیشن ہے یہ ساری ہے جی انٹرنیٹ سے بیس میرے اپنے نالج اور اپنی سمجھ فہم کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے خود وہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں یہ ڈسکلیمنیشن ہے میرا یہ ڈسکل دوستو دو طرح سے آپ جا سکتے ہیں جی لیکزمبر پہلا تو آپ ٹورسٹ ویزا دوسرا ہے جی ورک پرمنٹ ٹورسٹ ویزا کے لیے جو آپ کے پاس ڈاکیمنٹس ہونی چاہیے سمپلی بہت سے لوگوں نے بہت سے باتیں بتا ہی ہیں لیکن میں امپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا ایک تو آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ تکڑی ہونی چاہیے بیس سے تیس لاکھ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے تو یقین کریں نو من کن سٹاپ یو تو گو دیر ایکسیپٹ نی اگر آپ کا نہیں لکھنا ہوا تو آپ نہیں جا سکتے دروائیز آپ کو کوئی نہیں روک سکتا دوسری بات یہ شنجن ویزا کا جو سٹائل ہے وہی اس کا سٹائل ہے آپ کے پاس فارم فیل ہونا چاہیے فارم میں آپ کی ایمیل آپ کے ایڈریس یہ سارا کچھ اور ساتھ میں آپ نے ایٹرنری لگا دی نہیں ہے آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو آپ نے وہاں پہ کہاں پہ جانا ہے ہوتل بوکنگ اور ریٹرن ٹکٹ دیفینلی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علا علاوہ کوئی ایسی اپوائنمنٹ آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں جو کہ آپ کے لئے مشکل کا باعث بنائے اگر آپ نے ورک پرمنٹ پہ جانا ہے تو اس کے لئے دو سے تین بلکہ چار سے پانچ ویب سائٹس آئیسی ہیں جن پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا سی وی سٹرونگ ہونا چاہیے اور آپ کے سی وی میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہوگا کیا وہاں پہ آپ کا نالج کیا ہے آپ کا ایکسپیرنس کیا ہے اور آیا کہ آپ وہاں کی کسی بھی کمپنی کے لئے سوٹیبل ہے یا نہیں یاد رکھے تین سے دس لاکھ کے درمیان بلکہ اس سے بھی زیادہ اعلان کر چکی ہے جی لیکزمبر کے گورنمنٹ جن کو لیبر چاہیے اور لیبر کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے جی ٹیلینٹر لوگ بھی تو اگر آپ کی فیلڈ کچھ بھی ہے انجیننگ ہے ڈاکٹریٹ ہے یا آپ نے ایم فیل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے یا آپ ٹیکنیکیلٹیز میں ایکسپرٹ ہے کمپیوٹر میں ایکسپرٹ ہے آٹیفی اس کے لئے انگلیش ضروری نہیں ہے اگر ہو تو سی وی اپنا سٹونگ بنائیں اس کے علاوہ آپ کور لیٹر بنائیں کہ آپ نے کیا 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 آپ کا کیا کیا آپ کا کیا کیا آپ کا ایکسپیرنس ہے اور کیا کیا آپ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے دوسرا یہ دوستو کہ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سی وی کے بعد آپ کو ایل ایچ ایچ یہ ایک ویب سائٹ ضرور پور سٹیڈی کرنی چاہیے یہاں پہ آپ کو ایز ای میڈل مین ایک کمپنی یا بہت سی کمپنیز ملیں گی جن کے درہو آپ کر سکتے ہیں اپلائیں اس کے علاوہ دوستو ایک ویب سائٹ ہے جی لگزی ٹیلن لگزی ٹیلن میں تین سو نہیں پانسو نہیں ہزاروں ٹائپس کی جاب ہے اور جو ایچ ایچ کی بات کی وہاں پہ ڈائریکٹ آپ اپنی سی وی اپلوڈ کر سکتے ہیں مانسٹر ڈال یو لیکزمبر ڈال یو پہ بھی آپ اپنی سی و اپلوڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ کی سی وی میں جان ہے اگر آپ کا ایکسپیرنس ہے آپ نے اچھا ڈیلیور کیا ہے کور لیٹر آپ کا اچھا ہے تو آپ کو ویدن سیون ڈیز ضرور کال آئے گی ایف یو آر فیٹ ٹو دیٹ کمپنی اینی کمپنی تو مانسٹر ڈال یو لگزی ٹیلن لگزی ٹیلن میں دیکھیں اگر آپ وہاں پہ انٹر کرتے ہیں انجینری تو بے بہا بلکہ بہت زیادہ وہاں پہ جاب آپ کے لئے نکلائیں گی جو کہ آپ کے لئے ہیں ہیلتی اس کے علاوہ جو لگزنبر ڈال یو ہے اس میں آپ فیشن پہ آرکی ٹیکچر پہ یا آرٹس پہ فائن آرٹس پہ آگے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مشکلہ دوں گا کہ آپ اگر آپ نے پی ایچ ڈی کمپنیٹ کی ہے تو آپ کو یوریکسز ڈاٹ کام یا یوریکس ڈاٹ یو جو یوریکسز کی ویب سائٹ ہے اس کو ضرور ویزٹ کرنا چاہیے اور سپیسیفکلی وہاں پہ اگر آپ لگزنبر کے لیوہ بھی آپ بہت سے کنٹری میں جا سکتے ہیں یورپ میں کیونکہ یوریکسز ہے ہی یورپ کی ویب سائٹ جو لیتی ہے پی ایچ ڈی کے لیے یا وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنا چاہتے ہیں سو دین آئی ڈو سجیسٹ یو پلیز ڈو ویزٹ ڈاٹ ویب سائٹ اور وہاں پہ نا صرف آپ اپنی جاب کی تلاش کر سکتے ہیں بلکہ آپ کے پاس اتنی اپورچونٹیز اور اتنی اپشنز ہوں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں کس کس جگہ پہ اپلائی کرو اس کے لیے آپ کی سی وی سٹرانگ اگین آپ کی سی وی سٹرانگ ہونی چاہیے آپ ریسرچ میں بیسٹ ہوں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے پڑے لکھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی لیبر کی تو بات کر دی آپ نے لیکن ہماری بات نہیں کی بھئی میں بھی سٹرانگ ہوں میں بھی ابھی ریسرن نے میرے پی ایچ ڈی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گا ہے تو میں بھی آپ کی طرح بہت سے جگہ پہ اپلائی کرتا تھا اللہ اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور میرا چینہ میں ہم فیل ہو گیا اور پی ایچ ڈی ہو گیا اور میں نے پی ایچ ڈی ہو گیا اسی طرح اگر ہم اگین لیکزمبر کی طرف آئ اگر آپ نارمل ہیں اگر آپ ایم بی بیس کرنا چاہتے ہیں یا بیچلر کی ڈگری بیچلر میں سکارشپ کم ہوتا ہے بیچلر کی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جابز بھی کر سکتے ہیں جابز کو آپشن بنائیں پیسہ کمائیں ساتھ میں اپنی فیز پے کریں اور پھر وہاں پہ ماسٹرز کریں پی ایچ ڈی کریں اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو اگر آپ کمپیوٹرز میں ایکسپرٹ ہیں تو یقین کریں اتنی جابز ہیں آن لائن بہت سے جابز ہیں لیکز آن لائن جابز کے لیے بھرا پڑا ہے اس کے علاوہ دوستو جو تین چار ایسی چیزیں ہیں جو خوش خبری ہے آپ لوگوں کے لیے وہ اس میں یہ ہے ایک تو وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن فری ہے دوسرا یہ کہ وہاں پہ اپرچونٹیز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ لگے ہیں تو اس کے بعد آپ کہیں بھی جاب نہیں کر سکتے آپ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت سی اپرچونٹیز ہیں آپ ان کو اٹین کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اور اچھی باتوں میں لیکزمبر کی یہ اچھی بات ہے کہ وہ فرینڈلی کنٹری ہے وہاں پہ ریسیزم بہت کم ہے اگر ہے بھی تو بہت کم اور بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پہ جانا چاہتے ہیں اور جو وہاں پہ گئے بھی ہیں تو میں آپ کو ضرور سجیشن یہ میری سجیشن ہے مجھے دلچسپی ہے یہ میرا جتنی نالج اس کے مطابق تو آپ کو ضرور جانا چاہیے اور اگر پھر بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوششن ہو کسی بھی کنٹریز کے مطلق مجھے ضرور کنٹیٹ کریں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی باتوں کا جواب دے سکوں تو ان باتوں کے ساتھ اپنا رکھے خیال مجھے دے جازت سینکیو سو مچ مجھے دلچسپی ہے